جیب علیکم السلام کہ آپ ان کے ساتھ جب تک بیٹھیں گے نہیں تو معاملات کا حل کیسے نکلے گا تو اپیرنٹلی انہوں نے اس ایڈوائز کو سنائے اب اس کے بعد جو ان کا لائے عمل ہے اور جس طرح سے محمود اچھکزی صاحب کو یہ رسپونسیبیلیٹی دی گئی ہے کیا لگتا ہے اس کے کوئی آؤٹکمز ہوں گے اس ایفرٹ کو سیریسلی لیا جائے گا دیکھیں یہ دو طرح سے عمران خان کھیل رہے ہیں ایک ان کی پارٹی کے سیاسی لوگوں کا پرائیسل ہے شبلی صاحب کے گھر کے اوپر سیریے پہنچ گئی کچھ لوگوں کو پکڑ لیا گیا ہے تو وہ ایک سمجھ آ رہی ہے بات ان کو کہ اب ہمارے اوپر ایک نیا حل دائی کیسے کامیاب ہوں گے اس سارے کے اندر دوسرا سپریم کورٹ سے ایک اپرٹیونٹی ملی تو وہ سپریم کورٹ کے کاندوں پر کھیلنا چاہ رہے ہیں یہ جب خط لکھیں گے تو پتہ لگے گا کہ وہ چیف دستک کہیں گے کہ ہم نے آپ کو ان سے ملاقرات کا مشورہ کرنے کا لیے دیا تھا کیونکہ ظاہر ہے سپریم کورٹ کو نہ پنچائیتی ہونا چاہیے نہ تشریح ہی ہونا چاہیے انہیں آئین اور قانون پر چلنا ہے تو جو شرط یہ دکھ رہے ہیں خط میں کہ ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کریں ہمارے لوگ رہا کریں تو کیا سپریم کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ بغیر کسی بات کے شرط مانتے ہو رہی ہیں کیسے رہاؤں گے وہ ایک لیگل ایکشن ہوگا اور وہ سپریم کورٹ نہ تو بلینکٹ کورٹ دے سکتی ہے نہ ان کو دینا چاہیے ہاں انسانی حقوق کے اوپر جو کیس ہیں وہ موٹو لیں لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس مشورے کے بعد عمران خان کے اس ٹیسی ٹریپ میں وہ آ جیں گے کہ سپریم کورٹ اپنا کندہ فرام کریں وہ یہی کہیں گے کہ آپ جا کے بات کریں ہم نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا یہ خط نکلیں اس کے اندر آئے گا شرائط انہوں نے وہی رکھی ہیں لیکن آج ہمارے جو عمران اصغر ہر روز اڈیالہ جاتے ہیں انہوں نے وہاں بھی باڈی لینگ بھی دیکھی اور پھر جو گفتگو ہوئی اس میں ان کو بھی یہ نظر آیا ایک پریشر بیرل پی ٹی آئی کی قیادت سے موجود ہے کہ مذاکرات کرنے اور جو میں نے پی ٹی آئی کی قیادت کا چیک کیا ہے پولٹیکلی جو میں نے بات کری ہے لیگل ٹیم کی بلکل اور رائے ہے آج انتظار پر جو تھا نے ان کو عمران خان کو ایک دو سوالوں سے بھی بچایا اور پھر جیل اکام نے انہیں سائٹ پر کیا تو یہ ساری چیزیں اس طرف جا رہی ہیں کہ پی ٹی آئی انگیج ہونا بھی کیا رہی ہے اور وہ ظاہر آئی ہے تو نہیں نہ کہہ سکتے کہ ہم اپنے مطالبے چھوڑ کے اور آپ سے سارے مذاکرات کرنے کے لئے کیا رہا تو پھر تو ان کا پولٹیکل جو کیسی انتقام کا وفتم کارڈ ہے وہ فتم ہو جائے گا دوسرے وہ کس کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہوں گے ابھی اتنا آسان نہیں ہوگا اور محمود خان اچھا تھی جب بات کریں گے ہمیں ان کا پتہ ہے وہ فوج کے حوالے سے قطم پیار نہیں ہوں گے کہ فوج سے بات کریں وہ عمران خان کو یہی بات سنجھائیں گے اور تھوڑی سی ان کو قیادت دینے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مولانا فضل الرمان کو بھی ساتھ ملانا ہے کہ وہ بات ہو جائے کیونکہ عمران خان تو کہتے ہیں ان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بات ان سے کریں گے جن لوگوں کے پاس اختیار ہے یہ اس سے بیک ٹریک بھی ہے تو جب آپ پہچھائے وہ سپریم بور کا کندہ استعمال کرنے کے لیے یا ان کا راستہ اختیار کر رہے ہیں لیکن بات چیز سیاست کی طرف جا رہی ہے کیونکہ فوج تو بڑی اوپن لی کہہ چکی کہ ہمیں بات نہیں کرنی آپ کو معافی مانگنی ہوگی اور پھر جا کے سیاسی جماعتوں سے مذاقرات کریں فارمیشن کمانڈرز نے ڈیجیٹل پیشت گردی کی ایک دو لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو ان کے سوشل میڈیا پریٹ فارم پر سے اٹھایا گیا ہے وہ دعویٰ پی ٹی آئی کی طرف سے آیا ہے وہ سچا جو اٹھایا پتہ چل جائے گا سب کا لیکن ایک پریشر موجود ہے جس ایٹماؤسفیر میں یہ کر رہے ہیں ایک طرف یہ چاہتے ہیں کہ جو بجٹ آئے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کا ایسا پریشر بن جائے کہ لوگ باہر میں کلائیں میں تو اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ لوگ تو اس طرح نہیں آنے لگے لوگ بہت سکے پڑے ہیں وہ ہر سیاسی جماعت سے سکے پڑے ہیں کیونکہ ان کی ریو فوق ختم ہو رہی ہے ان کے مسائل نہیں ہا لہے سوائے چاہتے دانوں کے دعوے کے تو یہ پوزیشن ہے جیس پر اچھا آمیر صاحب یہ بھی بتائے گا کہ جس طرح سے آپ نے ہی کہا ہے کہ ایک پیرلل دو سٹریٹیجیز کے ساتھ چل رہے ہیں علی محمد خان صاحب نے بھی گفتگو کی انہوں نے بھی کچھ اس طرح کی بات کی کہ ایک طرف ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ رہے ہیں اور لیکن اگر اس سے کوئی خاتر خان نتائج نہیں سامنے آتے تو we are ready for the protest as well so it is a part of strategy یا پارٹی کے اندر کوئی confusion ہے جو اسے پرویل کر رہے ہیں لیکن پارٹی میں تو ہے نا میں نے آپ سے کہا کہ مکلا کی اور گفتگو ہے سیافتدانوں کے جو پریشر آیا ہے اور سیافتدان جو بھی ہوگا وہ بات کی پیر رکھ جائے گا لیکن عمران خان صاحب کا اپنا ایک بالکل کلیر ہے کہ اگلے کو دبا کے رکھو اور بالکل بات نہ کرو ان کے وہ حدے کئی دفعہ کامیاب ہوئے لیکن دیکھیں انہوں نے دو اسمبلیاں تھوڑی وہ قومی اسمبلی سے نکل گئے اس کا ان کو فائدہ نہ ہوا ہاں منڈیٹ میں پبلک اپرچنوٹی ان کو ملی کہ جو 9 اپریل 2022 کو وہ پبلک سے باہر تھے وہ پبلک کے ہیرو ہو گئے ان کو وہ فائدہ ضرور ہوا لیکن جب مقتدرس ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ سے ان کی کوئی مفتگو نہیں ہو رہی اور الٹا وہ نراض ہوگی مزید اور اوپن لی آگے سامنے ایسے میں اب یہ ایک راستہ تو وہ چن رہے ہیں لیکن بیچ پر چکر میں نے یہ رکھا ہے کہ آپ ہمیں ہمارا منڈیٹ جب آپ بتائیں کہ جب یہ ملاقرات کرنے جائیں گے کیا حکومت یہ کہہ گی کہ نہیں آپ ہمارے جگہ آکے بیٹھ جائیں بھئی آپ نے بیٹھنا تو آپ پیپلز پارٹی چاہت ملا لی آپ کا اقتدار ہے پیپلز پارٹی کی مرضی لیکن پیپلز پارٹی نے کیا کس کی ایگریمنٹ کے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے صدارت لے لی ہے چیئرمنٹ سینٹشپ لے لی ہے بی آئی ایس پی لے لی ہے پیڈل گورنمنٹ میں کہنے کو تو یہ بڑا آسان ہے نا کہ آپ بیٹھ جائیں پیپلز پارٹی چاہتے ہیں وہ اس وقت اپرچنیٹی تھی جب بلاول بھٹو کہہ رہے تھے اور پیٹی آئی نے انکار کر دیا ہے یہ چوہ مکھی ایسا آسان کام نہیں ہے لیکن الٹی میٹلی انہیں پارلیمنٹ کی طرف آنا ہے یا تو یہ لے آئے پبلک کو اور کوئی کرا دے پبلک سے پھر ٹھیک ہے انقلاب آجے پھر پتہ کس کے پاس جائے گا کس کے پاس نہیں جائے گا لیکن مجھے وہ انقلاب آتا ہوا نظر لی حجیران صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جائن کی اثر میں یہاں محمود خانچک زئی صاحب سے شروع کروں گا جو بات سٹارٹ میں ربیہ نے کی ہے کہ انہوں نے آ کے سپریم کورٹ کی بات رکھنے کے لیے تو جی کہا ہے جی ہاں جی ٹھیک کہ ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہے لیکن جس بندے کو نومینیٹ کیا ہے وہ تو کہتے ہیں نا ریڈ ریگ کسی بل کو جب وہ دکھایا جاتا ہے نا سرخ کوئی کپڑا دکھایا جاتا ہے تو اس کے بعد تو اس کے لیے جو ریڈ ریگ کی ایک ٹارم یوز ہوتی ہے تو محمود خانچک زئی صاحب تو سب سے زیادہ اسٹیویشمنٹ یا فوج پر تنقید کرتے رہے ہیں تو اصل جو جہاں سلح ہونی ہے وہ تو ان کے درمیان تو نہیں ہونی سیاست مطلب ہے کوئی نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یا زرداری صاحب کی عمران خان صاحب کی صلاح تو فوج سے ہونی ہے اور جس بندے کو نامینیٹ کیا ہے فوج اور ان کی تو کہیں پہ بیٹھنے کا تکنی بندہ نا اگر آپ نے بھی کہا کہ یہ بھی نہیں جائیں گے محمود اچھا صاحب بھی کسی جنرل سے نہیں ملیں گے بات کریں گے وہ بھی ان سے نہیں ملنا چاہیں گے سو خان صاحب کو پتہ ہے پہلے دن سے نان سٹارٹر ہے اور ایسا بندہ راکھت ہو جس کو کوئی سائیڈ جو ہے بات کرنے کو تیار نہیں ہوگی سو ایسا جس ایک لیم ایکسکیوز لگا ہے مجھے تو جس بندے کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے کہ اس سے تو سیریسنس نظر نہیں آرہی مجھے دیکھیں آپ کا تجزیہ بلکل ضرورت ہے لیکن محمود خان اچھاکزائی گورنمنٹ کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی کو ایک فیس سیویں گے لے گی کہ دیکھیں ہم نے چونکہ ایک آئین کی بالی کی تحریک شروع کی بھی ہے اور اس کے سرخیل ہم نے ان کو بنایا ہے تو آپ وہ لے کے جا رہے ہیں تو بظاہر تو محمود خان اچھاکزائی کسی صورت میں فوج کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے نا تو پھر وہ راستہ سیاسی نکلتا ہے اس میں نتائج کیا نکلیں گے وہ میں پہلے بھی کہا چکا کہ پھر وہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ لچک کتنی رکھیں گے جیسے وہ جلسے میں بھی کہا چکے لوگوں کو روک کے تو یہ بات اگر آپ کو کرنی ہے تو پھر لچک آپ کو آگے چل کے لانی پڑے گی مذاکرات کی ٹیبل پہ آپ جب بیٹھیں گے تو آپ شرائط رکھیں گے اس کے اندر شرط ختم ہو جائے گی کہ آپ ہمارا منڈیٹ واپس کریں آپ نے جیسے بات کی کہ ٹھیک ہے کہ ان کے پارلیمنٹ میں بات چیت بھی ہو جائے گی نواز شریف صاحب شباز صاحب سے صلح صفحی ہو جائے گی تو فوج ہے کون صلح صفحی کر رہے گا عمران خان صاحب کی اصل تو وہاں پہ مسئلہ ہے خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میرا تو اصل ان کے ساتھ مسئلہ ہے وہ مجھ سے بات کریں تو یہ پھر یہ اگر راضی ہو بھی جائیں تو کیا آپ پھر کال کوئی شباز شریف صاحب جائیں گے آرمی سے بات کرنے کے لئے کہ جناب ٹھیک ہے ہماری بات چیت ہو گیا ان کی گارنٹیا زمانتیں ہم نے لے لیا اب آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے صلح کر لیں بلکل بھی نہیں ہے انہوں نے اپنی شرط پہلے کہی ہے نو مئی تر معافی مانگے یعنی جرم قبول کریں اور مذاقرات کرنے ہیں تو سیاس ادانوں سے کریں میں نے کہا سپریم کورٹ بھی یہی کچھ کہے گی لیکن اب ان کے اپنے اندر سے سیاسی لوگوں کا پریشر ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے اب اس کے لئے انہوں نے ٹرنٹ پہ رکھا ہے محمود خانہ چکتے جیسے پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمن کو آگے رکھا گیا تھا پریشر بڑھاؤ کام بڑھاؤ اور اپنا راستہ نکالو اگر نواز شریف صاحب کو بھی آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں یا بعد میں ضرورت پڑھتی تھی تو اچھا کہ زی صاحب کو وہ آگے کرتے تھے وہ ان کے ساتھ تھے آپ کو یاد ہوگا پھر وہ ان کے اتحادی تھے پھر پی ڈی ایم کے دور میں ضرورت پڑھی عمران خان صاحب کے خلاف تو مولانا فضل الرحمن صاحب کی تو ضرورت تھی وہ بھی پنجاب کے ہمارے نواز شریف صاحب کو ضرورت پڑھی وہ کام ہے اب عمران خان صاحب کو پنجاب سے ضرورت پڑھ کی ہے تو وہ بھی ان سے مولانا صاحب سے اور محمود اچھا صاحب سے مدد مانگ رہے ہیں سو یہ دونوں ہمارے جو بڑے لیڈر